موسیقی السلام علیکم فور سیل پیگے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل ٹھکتا ہوں تو ایخاریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لیے ایک سسٹی کاری دیکھر آئے ہیں اور جو کہ آپ کو دکھاتے ہیں ہونڈا ہے سیوک جو کہ پرانا موڈل ہے اور بڑا اس کا جو ڈیمانڈ پیوڑی اچھی ہے ماکول ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو میں گاڑی آپ کو دکھاتا ہوں اور گاڑی بڑی صاف کنڈیشن میں ہے تو میں آپ کو گاڑی کا اور کوئی بھی دے دیتا ہوں اور ریویو بھی پورا کر دیتے ہیں اس گاڑی کا تاکہ آپ کو گاڑی صحیح سے نظر آ جائے تو گاڑی دکھاتا ہوں آپ کو تو ابھی آپ گاڑی دیکھیں تو بقاعدہ آغاز سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل فورس ایل پی کے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دمائیں اور اس کے علاوہ بھی ہم نے ولاغنگ کا ایک چینل نیا بنایا ہے جس کے اندر ہم آپ کے ساتھ مختلف ولاغنگ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جیسا کہ ناران کاغان اور پاکستان کے مختلف علاقے آپ کو دکھائیں گے تو وہ چینل بھی ہمارا سبسکرائب کر لیں اور اس کا لنک جو ہے نیچر ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی کیونکہ باہر شور زیادہ تھا تو شور کی وجہ سے مجھے دوبارہ سے وائس آور کرنا پڑا ہے تو سب سے پہلے آپ اگر اس کا جو لوگو دیکھیں تو پرانا ہے یہ موڈلز ہونڈا سیٹی اس کا لوگو دیکھیں تو لوگو کی کنڈیشن جو ہے صاف ہے اس کی گریل کے اوپر کوئی بھی نشان نہیں ہے اکثر پرانی گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کے لوگو کا جو کلر ہے وہ اتر جاتا ہے ہیڈ لیمپس دیکھیں آپ صاف ہیں ریپلیسڈ نہیں ہیں اور جینون ہیڈ لیمپس کے ساتھ یہ گاڑی یہاں پر موجود ہے اور اگر اس کو سائیڈ سے دیکھیں تو اس کے جو ڈورز ہیں اس کے اوپر نشانات ہیں ٹچ اپس ہیں اگزیکٹلی پوری جینون گاڑی نہیں ہے جس طرح سے بلکل لوگ کہتے ہیں جینون ہے ہم نے جس طرح سے ہمیں اونر نے بتایا ہے ہم آپ کو سیم ایز اسی طرح سے آپ کے ساتھ اس کی جو انفرمیشن ہوں شیئر کر دیں گے بیک سارڈ آپ دیکھیں اٹریکٹیو لوگ ہے آج کل کیونکہ گول لائٹیں جو ہیں وہ ریئر لائٹس جو ہیں نہیں ملتی بہت کم ہے تمام کے تمام موڈلز جو ہیں چاہے ہونڈا ہائی ٹویٹا ان سب نے چینج کر دی ہیں تو سی شیپڈ ریئر لائٹس آتی ہیں لیکن یہ اپنی یونیکنس کے ساتھ آئی تھی اس وقت اور اب بھی یہ یونیک ہے اب بھی یہ بہت اچھی لگتی ہیں لائٹس اور سینٹر میں آپ کو اس کے مل جاتا ہے ریفلیکٹر مل جاتا ہے اور بیک میں بھی آپ کو ایک لائٹ مل رہی ہے چھت کی بات کریں اس گاڑی کی چھت تو آپ کے سامنے ہیں صاف ہے یہ چھت زیادہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ میجر ایکسیڈنٹ ہو گاڑی کلٹی ہو جائے تو اس طرح کا ایکسیڈنٹ اس گاڑی کا نہیں ہے مائنر ٹچ اپ تو ہوتی ہیں اوبرال اگر ہم بات کریں اس گاڑی کی تو یہ گاڑی صاف ستری حالت میں ہے دیکھیں اب اگر میں اس کے موڈل کی بات کروں سوری میں موڈل نہیں بتا سکا آپ کو ہونڈا سیٹی ہے سوری ہونڈا سیوک ہے دو ہزار ساتھ موڈل ہے اور اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ دو ہزار آٹ کی ہے ٹائر کی بات کریں تو اللائی ویلز ہیں اور ٹائر کی جو کنڈیشن ہے جو میں نے اوریجنلی دیکھی وہ سیونٹی فائی پرسنٹ کنڈیشن ہے ٹائر کی تو ٹائر فل نانٹی یا ایٹی پرسنٹ نہیں ہے ٹائر کی کنڈیشن سیونٹی فائی پرسنٹ ہے اوبرال ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ زنگ کی بات کریں کیونکہ گاڑی سندھ نمبر سے ریجسٹرڈ ہے تو میں نے چیک کیا تھا زنگ اس کے اندر بلکل بھی نہیں ہے انٹیریر آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ انٹیریر کی اس طرح گئے تو انٹیریر کے اندر سب سے پہلے ڈیش بورڈ کی بات کریں تو ڈیش بورڈ بلکل صاف ہے اور انفوٹینمنٹ سسٹم اس کے اندر لگا ہوئے جو کہ کافی اچھا ہے اور ورکنگ کنڈیشن میں ہیں اے سی وینٹس موجود ہیں جو کہ بلکل صاف ہیں اور اے سی کی جو جو ورکنگ کنڈیشن ہے وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ ہے چیلڈ اے سی ہے اور جس طرح سے نئی گاڑی کا ہوتا ہے ٹرانسمیشن اس کی بات کریں تو ٹرانسمیشن اس کی آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کو یہ گاڑی مل جاتی ہے اور سیٹس کی بات کریں تو سیٹس کی جو پوشش ہے وہ ہوئی ہے اور صاف کنڈیشن میں اچولی پرابلم یہ ہے کہ اثر کے بعد یہ ویڈیو بنائی تھی تو اس ٹائم لائٹ کا کافی ایشو آ رہا تھا جس وجہ سے آپ کو یہ ویڈیو اس طرح کی مل رہی ہے انٹیریئرز کی جو بیک سائیڈ ہے وہ بھی کافی صاف ہے پوشش ہوئی ہے اس لحاظ سے تو اندر آپ کو کوئی کام اس کا نہیں کروانا پڑے گا ایڈورز بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو ایڈورز کا بھی اندازہ ہو یہ دیکھیں کافی اچھی کنڈیشن ہے صاف ہے جس طرح سے ہوتا ہے ریپلیس ہوا ہو انٹیریئرز تو ایسا نہیں ہے اس کے اندر صاف ڈیش بورڈ کے ساتھ اور تمام کی تمام چیزیں جو ہیں انٹیریئرز کے اندر موجود ہیں اچھی کنڈیشن کے اندر اگر ہم اس کے ڈور کی بات کریں تو اس کا ڈور بھی کافی صاف ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ دیکھئے صاف کنڈیشن میں ہے ڈور اور کیونکہ دو ہزار سات موڈل ہے تو اتنی کنڈیشن تو اس کی ہوگی میجر ایکسیڈنٹ کی بات کریں تو اس گاڑی کا میجر ایکسیڈنٹ کوئی بھی نہیں ہے اب چلتے ہیں اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی طرف تو ڈیمانڈ اس گاڑی کی کی جا رہی ہے کیا کی جا رہی ہے تو اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ساڑھے چودہ لاکھ روپیا اور اس طرح کی یہ موڈل لوگ زیادہ خریدتے ہیں ان کو موڈیفائیڈ کرتے ہیں اور موڈیفائیڈ کرنے کے بعد ان کو مارکٹ میں لے کر آتے ہیں اور آنر کی طرف سے یہ انفرمیشن جس طرح سے ہمیں دی گئی ہم نے آپ کے ساتھ اسی طرح سے شیئر کر دی اور اس کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں کیا گیا جتنی گاڑی جینون ہے آپ کو بتا دی اور گئے رات کا ٹائم تھا تو اس لیے انجن روم میں نہیں دکھا سکا اوورال جو کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے گاڑی کی اگر میں اوورال اس گاڑی کو پرسنٹ ایج وائز نمبر دوں تو اس گاڑی کو میں سیونٹی پرسنٹ مارکس دوں گا اس کی کنڈیشن کو جو کہ سیونٹی تو سیونٹی فائی پرسنٹ ریئر اور فرنٹ آپ نے دیکھ لیا ساف کرلیشن ہے اور کیونکہ ساتھ موڈل ہے تو یہ جو سکریچ ایوز ہوتے ہیں مائنر ٹچ اپ ہوتے ہیں چھوٹے ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ تو ہر گاڑی کی ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ بمپر جو ہوتا ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے وہ لگتا رہتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ان گاڑیوں کے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ اول موڈلز ہیں تو یہ گاڑی اگر ہم بات کریں کہ کہاں پر موجود ہے تو یہ گاڑی موجود ہے ڈسٹرکٹ ٹوبر ٹیکسنگ کی تحصیل پیر محل کے اندر اور نیشن کے آنر کا نمبر آپ کو دے دیا جائے گا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ بارگین کر سکتے ہیں کیونکہ پرائس آپ کو بتا ہے کہ ساڑھے چودہ لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ہونڈا سیوک دو ہزار ساتھ اور ریجسٹریشن دو ہزار راٹ کی تو گاڑی کی کیئر کی گئی ہے کیونکہ روڈ پر چلتی ہے تو تھوڑا بہت کام تو نکلتا ہے گاڑی کا تو اگر ہم اس کی ورکنگ کنڈیشن کی اب درہ بات کر لیں تو گاڑی جو ہے اس کا ہنڈر پسنٹ اوکے ہے اس کا انجن اور سسپنشن بھی اوکے ہے اور کیونکہ ارجنٹ بیشنا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ گاڑی یہاں پہ شوروم پہ کھڑی کروا دی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ویڈیو بھی بنا کر اس کی لگا دیں امید کرتے ہیں کہ یہ گاڑی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آئی ہے تو آپ اونر کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ان سے بارگین بھی کر سکتے ہیں اور یہ اونر کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی تھی تو اس لیے ہم نے آپ تک یہ میسیج بھیچوا دیا ہے اور اگر آپ بارگین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سے بقاعدہ طور پہ بات کرنی پڑے گی اور مزید معلومات لینی پڑے گی اور اب آپ سے گزارش کرنی تھی کہ اگر آپ نے ہمارا چینل فور سیل بھی کے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دمائیں اور اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک ویلاغنگ چینل بنایا ہے جس کے اندر ہم آپ کے ساتھ مختلف علاقوں کی ویڈیو سیئر کریں گے ویلاغز بنائیں گے جیسا کہ ناران کاغان ہو گئے اور ملتان اس طرح کی شہر دکھائیں گے تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں اور اب آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ